بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اردو جماعت نہم کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے نظمنات کے اشار کی تشریح اور آج ہم نے اس نظم کی مشک کو بھی دیکھنا ہے تو کل کے لیکچر میں میرے بیٹے ہم نے پہلے دو اشار اور امیر مینائی کا تعرف دیکھا تھا تو آج ہم تیسرے شعر سے دیکھیں گے تو دیکھئے کا تیسرہ شعر تو میرے بیٹے تیسرہ شعر ہے کہ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے تو کل میں نے آپ کو جو ہے وہ تشریح لکھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھا جاتا ہے اس کے بعد شاعر کا نام لکھا جاتا ہے اس کے بعد مفہوم لکھا جاتا ہے اور پھر تشریح کا نمبر آتا ہے تو اس شعر کا مفہوم سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اور چند الفاظ مشکل استعمال ہوئے ہیں تو ان کے معنی بھی بتا دوں میرے بیٹے جیوں کا لفظ مراد زندہ رہوں اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے مروں تو مراد ہے کہ مر جاؤں موت آئے اور یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے حسرت حسرت خواہش کو کہا جاتا ہے آرزو بھی خواہش کو کہا جاتا ہے یہ دونوں حسرت اور آرزو وہ خواہش کے معنی پہ یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں تو اب اس شعر کا مفہوم دیکھئے گا شاعر کہتا ہے کہ یہ میری حسرت اور آرزو ہے کہ میری زندگی مدینہ میں بسر ہو اور اگر مجھے موت آئے تو تب بھی مجھے مدینہ کی مٹی نصیب ہو میرے بیٹے اصل میں امیر منائی کی خواہش یہ ہے کہ وہ جینے اور مرنا مدینہ میں ہی چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میری زندگی رہے جب تک میری سانسیں بحال رہیں تو میں تب تک مدینہ کے درو دیوار میں رہوں مدینہ کے درو دیوار میں اپنے روز و شب کو بسر کروں اور میرا ہر لمحہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے در اکدس پہ گزرے آپ کا در اکدس جو ہے وہ اس کے لئے رحمت کا باعث ہے اور پوری کائنات کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اکدس جو ہے وہ باعث راحت ہے اور ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا آپ سے اظہار عقیدت آپ سے اظہار محبت کیا یہاں پہ امیر منائی بھی اسی بات کو کہتے ہوئے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ رہوں اور آپ کا جو ہے آپ کی خدمت کرتا رہوں آپ کے در و دیوار کے ساتھ جو ہے وہ میری محبت رہے وہ کسی شاعر نے اسی حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ حسرت ہے دم نکلے در شاہِ عرب پر مدفن ہو تو سایا دیوارِ مدینہ اصل میں بنیادی طور پہ شاعر بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے مدینہ کی عظمتیں ہیں میں ان عظمتوں پہ قربان اس شہر کی پاکیزگی اور تقدس حضور اکرم خاتم النبی جین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی وجہ سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں موجود ہونا اس شہر کا تمام جگہوں سے عالی بن جانا ہے اور شاعر کے دل میں بھی جہی جذبہ عشق رسول جو ہے اس کو شہر مدینہ کا مسافر بناتا ہے وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ الہی دکھا دے بہار مدینہ کہ دل ہے بہت بے قرار مدینہ کہاں ایسے دن ہیں کہاں ایسی راتیں نرالیں ہیں لیلو نہار مدینہ کہ مدینہ کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اچھی معلوم ہوتی ہے بنیادی طور پر دراصل مدینہ کو شاعر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور وہاں مرنے کی تمنا کرتا ہے اور یہ تمنا ہر مسلمان کی بھی ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیے بھی تو مدینہ اور اس کو موت آئے تو تب بھی مدینہ کی مٹی نصیب ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے جب ہر طرح کی تکالیف سے دوچار کیا اور آپ کا مکہ میں رہنا تنگ کیا تو اللہ رب زلجلال کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی اور پھر آپ نے اپنی بقیہ زندگی مدینہ میں ہی گزاری تو مدینہ کی جگہ جو ہے اس لئے آج تک مسلمانوں کے لئے راحت کی جگہ بن چکی ہے تو میرے بیٹے چوتھا شیر دیکھئے گا کہ جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے میرے بیٹے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا ایک لفظ استعمال ہوا ہے جمع جمع کا معنی ہے ٹھہرنا ایک لفظ استعمال ہوا ہے جلوہ جلوہ نظارے کو کہا جاتا ہے دیدار کو کہا جاتا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے یک سو یک یہ ایک کو کہا جاتا ہے یک سو ایک طرف متوجہ چار سو چاروں طرف اس شیر کا مفہوم دیکھئے گا کہ آنکھ جس طرف متوجہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلبہ نمائع نظر آتا ہے اگر دل کو حضور اکرم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب ہو جائے تو پورے جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کا تذکرہ پایا جاتا ہے بریادی طور پر شاید اس شیر میں بات یہ کہنا چاہتا ہے اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس نکتے کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت تخلیق فرمایا ہے اور اس کی خوبصورتی سے لطف انداز ہونے کے لیے انسان کو آنکھیں اتا کی ہیں میری آنکھ بھی جس طرف اٹھتی ہے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلبہ دکھائی دیتا ہے جس خوبصورت چیز کے حسن پر گوھر کرتا ہوں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو پرتو مراد اکس دکھائی دیتی ہے شائر کا یہ محبت کا انداز ہے کہ شائر کہتا ہے کہ اس کائنات میں میں جس بھی چیز کو دیکھتا ہوں اس چیز کے حسن سے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات نظر آتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ایک اندازہ ہوتا ہے شائر بنیادی طور پر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو سریعام کر کے حسین چیزوں میں خیرات تقسیم فرمای اور انہیں دولتِ حسن سے مالا مال کر دیا ہوئی ایک شائر نے بڑے خوبصورت بات کہتا ہے کہ سارا آلم منور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے سارا عالم آئے نہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے دوسرے مصرے میں شاعر جو کہتا ہے کہ جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے کہ اگر شاعر کہتا ہے کہ انسان کے دل کے احساسات کا مرکز دل محبت کی اماجگاہ بھی ہے اور یہ احساسات کا مرکز بھی ہے تمام کائنات کی محبتیں جب ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں تو محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود پاتی ہے اور جب حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں جگہ پا جاتی ہے تو اس کا رنگ عالم میں چار سو پھیل جاتا ہے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں ایسی میٹھاس ہے شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگاہوں کا مرکز جب چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پاتا ہے تو پھر ہر ایک چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا ناتا جوڑ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پیار و محبت کا ایک رشتہ قائم کر لیتا ہے تو پھر اس ساری کائنات میں سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی جلوے نظر آنے لگتے ہیں اگلا شعر دیکھے گا کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر یہی میری حرمت یہی آبرو ہے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے خاک ہو جانا مراد مٹی ہو جانا مر جانا حرمت عزت کو کہا جاتا ہے آبرو عزت و احترام کو کہا جاتا ہے مفہوم دیکھے گا کہ میں حضور اکرم خاتم النبیجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں اس میں میری عزت اور تقریم ہے شاعر امیر مینائی اپنے اس شیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایک نائے طریقے سے ایک انمول طریقے سے کرتے ہیں اور اپنی خواہش یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے مر کر اس مٹی کا حصہ بن جاؤں اگر میری موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی عزت اور عظمت کی حامل ہے اگر میری موت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی راہ میں ہو جائے تو میں اتنا بلند مقام پا جاؤں گا کہ شاید دنیا میں کسی اور کام کو کر کے میں اتنا بلند مقام حاصل نہیں کر سکوں گا شاید اپنی عزت حرمت اپنی بقا جو ہے وہ اسی بات میں جانتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کی بازی بھی ہار جاؤں اپنی جان کو بھی جو ہے وہ آقا کریم کی محبت میں جو ہے وہ لگا دوں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان ہو جاؤں وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت پہلے بھی میں نے یہی شعر پڑھا تھا کہ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر مدفن ہو تسایہ دیوار مدینہ اس شعر میں بھی جو ہے وہ یہی حوالے کے طور پر آ سکتا ہے دوسرے مصرے میں یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے یہی میری حرمت یہی آبرو ہے یہی میری عزت اور یہی میری جو ہے عزت و تقریم کا ذریعہ ہے بنیادی طور پر شاعر اپنی خواہش کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث توقیر قرار دے رہے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر سرزمین مقدس میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور اس بات کو میں اپنے لیے کسی اعزاز سے کم نہ سمجھوں گا عزت علی خان نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ نہ جب تک کٹ مرو میں خوا جائے یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اصل میں شاعر اپنے دل کی بات نوکے کلم پر لا رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی خواہش دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہے اگر دیار مصطفیٰ کی مٹی مجھے آخرت میں مراد ہے میرے آخری سفر میں مجھے قبر کے لیے نصیب ہو جائے تو بس میری تمام ترخواہشات ختم ہو جائیں گی اور میری تمام ترخواہشات کا مرکز و محور در مصطفیٰ کی مٹی مراد ہے دیار مصطفیٰ کی مٹی ہے تو میرے بیٹے اگلا شعر دیکھئے گا یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا مقامیں بی تو لا مقامیں بی تو ہے اب اس میں مشکل الفاظ ظہور اظہار جلوے کو کہا جاتا ہے نور میرے بیٹے روشنی کو کہا جاتا ہے اور ایک اور لفظ سے استعمال ہوا ہے لا مقام لا مقام عالمِ قدس عالمِ بالا کو کہا جاتا ہے اس شعر کا مفہوم دیکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالمِ اقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے اب میرے بیٹے تشریح دیکھئے گا تشریح طلب شیر میں شاعر حضور اکرم خاتم النبیجین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بشری لباس میں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لئے چونکہ بھیجا تو اس لئے بشری لباس میں بھیجا تاکہ انسان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ سکیں آپ سے تعلیمات حاصل کر سکیں اور عالمِ قدس میں جو ہے آپ کا نور آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں یہاں پہ آپ آئے چونکہ بشری مخلوق کو جو ہے انسانوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے احکامات پہنچانے تھے تو آپ یہاں پہ یہ رنگ لے کر آئے جبکہ عالمِ قدس میں جو ہے وہ آپ نور کی صورت میں بھی موجود ہیں دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی حضورِ اکرم خاتم النبجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا اور لا مکان یعنی قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکزِ نگاہ ہوگی احمد عدیم قاسمی نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی قاسمی صاحب کا نام اردو عدب میں جانا پہچانا ہے آپ نصر اور شاعری دونوں پر کمال رکھتے تھے آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے خراجِ عقیدت پیش کیا کہ میرا تو کائنات میں تیرے سیوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرہ اصل میں شاعر حضورِ اکرم خاتم النبجین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کا خواہ ہے یہ خواہش کرتا ہے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لئے باعث سے شیفات ہوگی چنانچہ دنیا وآخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسوہ حسنہ ہمارے لئے کامیابی کی دلیل ہے اقبا کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر آسان جس کے فیض سے کارے جہاں ہوا پس شاعر پاد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے باعث سے رہت ہے ہمارے لئے جو ہے وہ باعث تکلید ہے آخری شعر میرے بیٹے اس نظم کا دیکھئے گا کہ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے مشکل الفاظ بے داغ بے عیب کو کہا جاتا ہے بے خار کانٹوں کے بغیر رات بے ضرر جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے وہ فون دیکھئے گا لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے تشریح دیکھئے گا میرے بیٹے کہ لالا اور گلاب یہ دونوں پھول اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہیں پھولوں میں خوبصورت ترین پھول تصور کیا جاتے ہیں جو اپنی خوبصورتی اور رانائی میں منفرد ہیں لیکن شاعر نے جہاں پہ بڑی خوبصورتی سے ایک بات کی ہے کیا کہتے ہیں جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہیں لالے کے پھول میں ایک دھبا ہوتا ہے ایک سیاہ رنگ کا جو اس کی خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے لیکن سیاہ رنگ کا دھبا ہی اس کو بولا جاتا ہے لیکن شاعر جب لالے کے پھول سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اختیار کرتا ہے تو اس لالے کے پھول کو بے داغ کہہ دیتا ہے مرادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی نفی کی جا سکے جس میں آپ ایسے لالے کے پھول ہیں جن میں کوئی سیاہ دھبا موجود نہیں ہے اور جب آپ کو گل قرار دیتے ہیں مرادہ گلاب کا پھول قرار دیتے ہیں گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشبیح دیتے وقت اسے بے خار گل قرار ایسا گل قرار دیا ہے جس کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کو ایسی رہنمائی اتا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے پیش آئے کہ کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شکایت کوئی گلہ کوئی شکوا نہیں تھا بلکہ آپ تو رحمت بن کر آئے آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا حسن سلوک پیش کیا آپ ایسے طریقے سے پیش آئے کہ آج پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ حسینہ نے ہما عالم جتنی خوبیاں پائیں وہ ہر خوبی اکیل اس نبی آخر الزمان میں ہے دوسرے مصرہ میں شاعر لفظی تقرار سے حضور اکرم خاتم النبی جین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو بیان کرتے ہیں کہ ایسی ذات صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ تو ہے وہ تو ہے کی تقرار سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ سب سے بڑا قرار دیتے ہیں یہاں پہ انسانیت میں سے کہ آپ ہی کی ذات میں وہ تمام تر خوبیاں جو ہے وہ جمع ہیں وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ حسن یوسف دمِ عیسی یدے بیزہ داری آنچہ خوباں ہما دارن تون تنہا داری یہ فاسی زبان کا شیر ہے لیکن اس میں شاعر نے اس موضوع کو جس امدگی سے برتا ہے اگر آپ یہ لکھ دیں تو آپ کے لئے زیادہ سود من ثابت ہو سکتا ہے لیکچر بھی آج کا کافی طویل ہو رہا ہے میں شک آپ میرے بیٹے دیکھ لیجئے پہلا سوال ہے ہمارا کہ مختصر جواب دیں تو پہلا سٹیٹمنٹ ہماری کہ سبا کہاں سے آتی ہے اس کا جواب ہوگا میرے بیٹے سبا مدینے سے آتی ہے دوسری سٹیٹمنٹ ہے کہ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے جواب ہوگا پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے تیسرا سوال ہے کہ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور عارضو ہے اس کا جواب ہوگا جین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی چوتھی سٹیٹمنٹ ہے کہ شاعر اپنی حرمت و عبرو کی اس بات میں خیال کرتا ہے شاعر کے دل میں حضور اکرم خاتم النبجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جانے کی حسرت اور عارضو ہے اگلی سٹیٹمنٹ ہے توتی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں اس کا جواب ہوگا توتی و بلبل حضور اکرم خاتم النبجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد میرے بیٹے آپ کا سوال نمبر دو ہے کہ اس نات میں ردیف کیا ہے اس نات میں ردیف میرے بیٹے ہے اور ردیف کی تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ ردیف ایسے مستقل کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی غزل یا کسی بھی نظم کے پہلا شیر جو کہ بطور مطلع استعمال ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشاعر کے دوسرے مصرے میں کافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے میرے بیٹے اور اس نات میں وہ کافیے اس نات کے کافیے اپنی کافیے میں لکھے سوال نمبر دین ہے ہمارا تو میرے بیٹے کافیے دیکھ دیجئے گا اس نظم کے کافیے ہیں تو بو گفتگو آرزو چار سو اور آبرو سوال نمبر چار ہے نات کا مرکزی خیال تحریر کریں نظم نات کا مرکزی خیال میرے بیٹے دجزیل ہو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں مرکزی خیال آپ نے تین لائنوں سے زیادہ نہیں لکھنا ہوتا شائر نات میں حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کامل ذات ہے بس اتنا سا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے اگلا سوال ہے ہمارا کہ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے تو میرے بیٹے اس سوال کا جواب ہوگا کہ لالے کے پھول میں ایک کمی ہوتی ہے اس میں ایک داغ ہوتا ہے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں جبکہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد میرے بیٹے ہمارا سوال نمبر چھے ہے کہ کالم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں تو یہ آپ میرے بیٹے جو ہے اس کے جوابات اب دیکھ لیجئے گا میرے بیٹے سباہ کے آگے آئے گا بو توتی کے آگے آئے گا بلبل تذکرہ کے آگے آئے گا گفتگو جیون کے آگے آئے گا مرون حسرت کے آگے آئے گا آرزو یک سو کے آگے آئے گا چار سو حرمت کے آگے آئے گا آبرو ظہور کے آگے آئے گا نور اور مقام کے آگے آئے گا لا مقام اس کے بعد میرے بیٹے یہ خلاصہ کا سوال ہے تو خلاصہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نظم ہم جب ہم نے کالج میں پڑھائی اب یہ آپ کو مرکزی خیال بتایا تو یہ یہاں پہ کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں کچھ الفاظ چھوڑے گئے ہیں انہی کی مدد سے مراد جہاں جہاں پہ کمی ہے تو آپ نے یہ پورا کر لینا ہے تو یہ میرے بیٹے میں آپ کو پورا کرا دیتا ہوں خلاصہ نظم کا میرے بیٹے خلاصہ نظم کا جو ہے آپ نے یوں لکھنا ہے کہ شائر امیر منائی گلستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ صبح کی ہوا کے اندر مدینہ منورہ کے باغ میں کھلنے والے پھولوں کی خوشبو پائی جاتی ہے تمام پرندوں کی زبان پر حضور اکرم خاتم النبیجین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرچے ہیں زندگی ہو تو در مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے موت جو آئے تو در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دل کی دھڑکن اور آنکھ کا مرکز نام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر موت کی آرزو ہے دنیا میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور احسان قرار دیا گیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم اس پھول اس پھول کی ماند ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ایسی ذات کائنات میں صرف آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صرف آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ میرے بیٹے آپ کو میں نے خلاصہ مکمل کر دیا اس کے بعد میرے بیٹے ایک اعراب کا سوال ہے جو آپ کی نائنت میں نہیں پوچھا جاتا لیکن اعراب کو پورا طریقہ جیسے یہ آپ کی کلاسس کالج میں ہوتی ہیں تو آپ کو پورے طور پر جو ہے وہ اس کا سمجھا دیا بسلام اب میرے بیٹے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ بقیہ چار اشار کی تشریفی لکھنی ہے اور آپ کو جب مشک کرائی گئی ہے اس میں سے آپ نے جو آپ کو مختصر سوالات ہیں ان کو آپ نے جو ہے اپنی کاپی پیچے طریقے سے لکھ لینا ہے جیسے آپ کو مختصر سوال کا جواب مختصر طریقے سے دیا گیا ہے یہی جواب آپ نے کوٹ کرنا ہے اسی جواب کو آپ نے جو ہے غور سے سننا ہے اور پھر اس کو اپنی کاپی پیچے پیچے لینا ہے انشاءاللہ جیسے ہمارے کالجز اوپن ہوں گے تو پہلے آپ کو یہ کام چیک کیا جائے گا السلام